ہم وہی جنہیں دکشن میں روندہ گیا ہم وہی جن کے جکموں کو کروندہ گیا ہم وہی جن کی جتیں اچھالی گئیں ہم وہی جن کی پگڑیاں اتاری گئیں ہم وہی جن کے مندر تڑوائے گئے ہم وہی جن کے ہاتھ مڑوائے گئے ہم وہی جنہیں اس مقام پر بھی لایا گیا ہم وہی جن کے ساتھ سو منیراجوں کو گھانی میں پلوایا گیا پر آج بھی ہمارا استتو اس دیس کے کترے کترے میں ہے ہاں صاحب ہم جین ہیں پر آج ہماری آستہ کترے میں ہے گرنار کی اجڑی ہوئی وادیاں ہوں یا گوپا چل کی کٹی ہوئی مورتیاں مدرے کے مندروں میں لگے کھونی بھٹی چتر ہو یا دکشن میں بکرے ہمارے مندروں کے کھندھر ہماری پیڑا نہیں ہماری حقیقت ہے مانو ہم سے یہ چیک چیک کر کہہ رہی ہو کہ اس دیس میں علپ سنکیہ کھونا ایک سراب ہے اور آج ہم اسی سرابت جیون کے جل جلے میں ہیں ہاں صاحب ہم جین ہیں اور آج ہماری آستہ کترے میں ہیں دنیا یہ تو یاد رکھتی ہے کہ وقت آنے پر مہرانہ پتاب کے ساحس کو پنرجیوت کرنے والے بھامہ ساہ ہم تھے لیکن دکھ تب ہوتا ہے کہ دنیا یہ بھول جاتی ہے کہ وقت آنے پر اس اکھنڈ بھارت کی نیو رکھنے والے ید میں سکتروں کے رنڈ منڈ سنڈ ایک کر دینے والے مہا پتابی جین سمرات چندرگفت بھی ہمیں تھے بس میں فیلے اسی لاکھ جینیوں کی آستہ ان کا سممان ان کی صدہ ان کا اکلوتا گھر ساتھ سواتیتھ راج دیو بھومی سمیت سکھر جہاں کی ماتی ہی چندن ہے کن کن میں بھاووں کا اسپندن ہے کن کن میں جہاں اچھو ہے چندہ بابا کی ٹوک تو انتیم بھاؤ ہے جہاں کے گندھر و نال کا پانی ہی امرت ہے پارسنات کی پہاڑی تو جنت ہے اور جہاں جانا ہر ایک کارمان ہے تیر سراج سمیت سکر کوئی پرٹک چھیت نہیں ہم جینیوں کی پہچان ہے اور صاحب سب کچھ کریے لیکن ہم سے ہماری پہچان نہ چھینی جائے کہ جو ہوا اتحاسوں میں اس بار نہیں ہونے دیں گے ہم اپنی آستہ کے ساتھ کھلوار نہیں ہونے دیں گے سوگند ہے پارسنات کی سوگند ہے پارسنات کی مرتو سوئی کا رہے گی پر سکھر جی کو اگلا گرنار نہیں ہونے دیں گے